بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو میرے پاس گوشت ہے اس میں ایک ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں ریڈ چلی تین ٹیماتر ہیں دو پیاز ہیں بڑے سائز کے پیاز ہیں اور ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اس میں دو فلاس پانی ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر دوں گی اس کو پھر پریشر ککر میں بند کر دیں گے سٹیم دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ لیکن دیکھ لیں گے کہ گوشت گل جائے گا تو ٹھیک ہے اگر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ میں نے فریش دویا تھا اس لئے میں نے کم پانی ڈال لیا جب اس میں سٹیم دے دی ہم نے اور اس کو پھر جب میں نے پریشر ککر کھولا تیس منٹ بعد تو ٹیماتر کے چھلکر میں نے ریموو کر دی ہیں کوارٹر کپ میں نے اس میں ڈال دیا اور بس اس کو اب میں اچھا سا بھول لوں گی ساتھ اس میں اچھا سا دہی بھی ڈال لوں گی پھینٹ کے ون ٹی سپون میں نے اس میں چیلی فلیکس ڈال لیا آپ ہاپ ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں دہی ڈال لنے کے بعد اس کو اچھا سا بھول لیں گے اور چار پائنٹ سبس مرچ اس میں ڈال دیں گے سبس مرچ میں اینڈ پر ڈال لوں گی تاکہ وہ کرنچی کرنچی سا اس میں اس کا فلیور بھی آئے گا اور وہ کرنچی رہ گی تھوڑا سا دنیا تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے چاہے چوب کیا ہوا چاہے کٹا ہوا ادھرک ڈال دیں گے مکس کریں گے اور اس کو میں ڈشاؤٹ کر دوں گی سبردست تھا ہمارا بھنا ہوا گوشت بھنا ہوا کڑائی جو ہے وہ تیار ہے بس اس کو اوپر سے تھوڑا سا کسی بول میں ڈال کی گارنش کر دیں کسی بھی چیز سے آپ اس کو سمپل طریقے سے بنائیں دو تین چیزوں سے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ